سلام علیکم ناظرین میں عبدالسمیر فورکی نیوز میں آپ کا خیر مقتہ میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر 22 اکتوبر کو بودھن کے عمران کانسلر نے منسپالٹی میں اردو ہال کے لئے آواز اٹھائی اردو ہال کے سامنے دو ملگیاں ہیں اور ان کو قرائے پر دیا گیا جس میں سیمنٹ اور دیگر کنسکشن مٹیریل رکھا جا رہا ہے اور ان ملگیوں کو گوڑون کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے منسپالٹی میں آواز اٹھاتے ہوئے اردو ہال جو پبلک پروپرٹی ہے اس میں سیمنٹ کی دکان کھولنے پر اعتراض جتایا گیا سیمنٹ رکھنے کی وجہ سے اردو ہال میں جو فنکشنز ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیمنٹ اڑ کر کھانے میں آ رہی اور سارے فنکشنز میں ڈسٹربنس ہو رہا ہے کانسلر عمران کی جانب سے منسپالٹی کے عدداروں سے جل سے جل یہ گوڑون خالی کروانے کا مطلبہ بھی کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بودھن کے نمائندے محمد آمیر کی یہ خصوصی ریپورٹ 4K نیوز حیدرباد جو ہے سیدھا آپ سے ہے اردو ہال کے کنوینیر کونے سب اردو ہال کے جے آپ ہیں اردو ہال کس لیے ہے سب نہیں جنرل باڑی میں لانا بہت ضروری ہے بات کچھ ہے سب کس لیے ہے سب بات پبلک کی ہے اس میں بدنامی کانسلر کی بھی ہو رہی بات ہماری گھر کے لیے نہیں ہے اور میرے گھر کے جو ہے وہ پھلکو نہیں کے جو ہے چھلے چھٹیاں کرنے کے جو ہے لیے نہیں ہے سب کے لیے چھے پبلک کے لیے سب پبلک کے فنکشنز کے لیے ہے سب آپ جہاں جو دو ملگیاں دیئے دیئے صاحب کو کیا نام وہ عبدالراؤف عبدالراؤف کو دیئے وہ کونسا کاروبار ہے سب وہاں ڈسٹربنس نہیں ہوتا فنکشنز میں آنے والوں کو ٹھیک ہے چھلو دے دیئے دے دیئے کاروبار کئیسا بھی ہوں گا سیمنٹ کا ہوں گا وہ بیچارے میک اپ کر لے کے آتے پوری سیمنٹ ہے ان کے آن پی گڑتی خانہ پتتا اس میں سیمنٹ اڑکے جاتی وہ سونچے بغیر آپ وہاں دے دیئے ایک دوسری بات چھلو دے دیئے ملیاں دے دیئے غریب لوگوں کے ڈبے آپ 20 سے 25 جو ہیں ڈبے وہاں سے اٹھانے لگائے صاحب میرے کو یہ سمجھ میں آرہا یہ پری پلاننگ تھی اس لیے تھی صاحب کہ وہاں سے ڈبے آپ اٹھانے لگائے اور ان کا لوہر رکھنے لگا رہے کیوں ان سے کیوں ریایت کر رہے صاحب آپ ان سے کیا ہے ایک دوسری بات اردو حال تو گوگام کیوں منائے صاحب آپ پچھے ان کے پورے سلاخان رکھے والے ہیں میں بھی رکھ لے تنا صاحب تو ہمارے شوق رکھ لیتے ہیں وہاں جو خوٹبات پہ کاروبار کر رہے وہ بیچارے چاہے لیفٹ میں ہو یا رائٹ میں وہ ایڈیے میں انہوں بندیاں دھکل لے کے لگ جا کے مال اپنا کائیں تو بھی رکھ رہے پھر صبح میں لے کے آ کے جو ہے اپنی دکان لگا لے رہے ان کے کاروبار ایسے چل رہے ان کے ٹھیک ہے نا صاحب ان کو بھی پرمیشن دے دو کہ ان کے بھی جو بھی بیشتے ہو سامان ان کا وہاں گودام کی طرح یوز کر لو گل کے بلگیاں آپ دے رہے نا صاحب اس کو آپ پنوے نے آپ چی میں آپ سے گزارش کر رہوں آپ کی کمیٹی کو اگلی میٹنگ میں بھلا یہ سوال ان پر چل جاتا آفیس نے صاحب پرسنل بات نہیں ہوتی وہ گودام بنایا اس کا کچھ بھی نہیں ہے صاحب پیچھے جو گودام بنایا صاحب پیچھے جو دیوار توڑتی ہے وہ کونسے مسئلے مسائل میں توڑے میرے کو تو نہیں مالوں میں لیکن لو ہے میں کوئی سمجھ رہوں میں سمجھ رہوں میرے رات تک ان کی ٹرانسپورٹنگ کو جو ہے تکلیق ہو رہی تھی ہوں اس لئے دیوار توڑکی بھی دے دیتی ہے سہولت کے لیے یہ میرا گلزا میں لگا رہوں میں کمیٹی پہ اور آپ جو ہے آج ایمار و آپ کنوینیر ہے آپ پہ بھی لگا رہو کہ ان کو سہولت فرام کر رہے آپ غریبہ ان کو تکلیف دے یہ ہمارا ایلیگیشن ہے سہب اس کو پروف کرو کہ آپ یہ ایلیگیشن غلط ہے فالس ہے پروف کرو سہب مگر پیچھے گودام بناو لیے نا سہب گودام کیوں بناو سہب یہ خیق ہے وہ ہو گیا اگر آپ پوری تری زمیداری میں لے سکتا ہوں بلکہ جو بول دے رہے یہ ہی پوجروں سہب آپ آپ اکیلے پرٹیکولرلی میں ریسپانسیبول لہیوں بور رہے نا سہب تو وہ کمیٹی کو جو ہے آپ انوائٹ کیجئے میڈنگ میں ہماری درم سے آپ گزوارش کر رہے کہ ذمیداری کا جواب تو کسی سے ملنا نا سہب ٹھیک ہے دیجئے اگر آر ٹھیک ہے سہب آپ دیجئے وہ گودام کا جو ہے آپ ہیڈے سہب آپ ایکشن لیجئے وہ گودام کھالی کر آئے گی نہیں تو ایک کام پہ رہی ہے سہب